اور اس کے اندر ہے جو ہے کیا اسے کہتے ہیں منافع کیا ہے پروفٹ کیا ہے خرچے کیا ہیں لیبر کا خرچہ کیا ہے یو پی ایس کا خرچہ کیا ہے جنرےٹر کا خرچہ کیا ہے باقی جہاں پہ مشین آپ نے رکھی ہے اس کے حال کا کرایا کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم گائز میں ہوں جعوید اقبال اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے پھر کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں ایمپوریٹری لائن کے اوپر ہم یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں کہ ایک سر لوگوں کو یہ قویسٹن ہوتا ہے کہ یہ ایمپوریٹری کے مشین کہاں سے ملتی ہے کیسے لی جا سکتی ہے کیدھر سے لیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ ایمپوریٹری کے مشین آپ کہاں سے لے سکتے ہیں کتنے میں لے سکتے ہیں کیا ٹوٹل پیمنٹ آپ کو فالی کرنا ہوتی ہے یا کچھ آپ کو انسٹالمنٹ بھی بن سکتی ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک مشین جو ہے وہ اس کی کمپنیز کے بارے میں بتائیں گے مشین کتنی قسم کی ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں ان کی کیا کیا ریٹس ہوتی ہیں آج سر ہی انفرمیشن اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں اور بیل آئیکن تو بھی بیس کیتی ہیں دو طریقے ہوتے ہیں مشین پرچیز کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کیش ہے تو آپ کیش ویلیو پہ لے سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا فائز ڈیلر ہوتے ہیں جیسا کہ لاہور میں فیسل ٹون میں یومی کے ڈیلر ہیں تو وہاں پر وہ ڈیل کرتے ہیں آپ کے ساتھ آپ نے کون سی مشین لینی ہے تو وہ وہاں بیٹھے آپ سے ڈیل کریں گے موسیقی یہ ہوتا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ آپ سے اڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے چالیس پرسنٹ جو ہے وہ آپ کی انسٹالمنٹ بن جاتی ہیں وہ آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہوتی ہیں لیکن اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ میں بعد میں کہتا ہوں لیکن اس کے اندر جو ایک کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈیل کروانا ڈالرز ویلیو میں کرتے ہیں پاکستانی رکھوں میں نہیں کریں گے اس کے اندر میں بتاتا چلوں ایک جو کی پوائنٹ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں پیمنٹ کا وہ ڈالرز کی ویلیو میں کرتے ہیں یہ آپ کچھ سے جو سکسٹی پرسنٹ لیں گے وہ بھی ڈالرز میں لیں گے جو ریمیننگ فورٹی پرسنٹ ہوگا وہ بھی ڈالرز میں ہی ڈیل کریں گے تو لیکنس ایک مشین ہے اس کی ٹوٹل کیمت ہے وہ چھتیس ہزار ڈالر ہے تو وہ آپ کا اس کا سکسٹی پرسنٹ آپ نے دیا گیا وہ بھی ڈالر میں دیا جو آج ڈالر کا ریٹ تھا اس کے مطابق اب فورٹی پرسنٹ جو رہ گیا وہ آپ دیں گے وہ جو انسٹالمنٹ بنیں گی وہ بیری کرتی رہیں گی وہ فلوٹنگ ریٹ اس کا اوپر اس آپ سے ہوتا رہے گا جیسے ڈالر کا ریٹ اوپر یہ نیچے جائے گا تو اس آپ سے آپ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے اور اگر لکھتی لیے اگر ڈالر کا ریٹ نیچے لائیتا ہے تو آپ کی کس کم ہو سکتی ہے یہ آپ کی بھوڑ لکھ ہے لیکن اگر ڈالر کا ریٹ اوپر چلا جاتا ہے تو یہ پھر اس حساب سے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اس کے علاوہ اگر کچھ آگلا کوسٹن آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کیش بیلیو پر لے لیں جی ڈیفنیٹلی آپ کیش بیلیو پر بھی لے سکتے ہیں تو اس پہ کوئی خاص ڈسکاؤنٹ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ وہ ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں تھوڑی اماؤنٹ کا آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ہم نے ہم نے ہماری سیٹ ٹریجڈی ہے ہم نے ہمارے پاس الحمدللہ یہ تین مشینیں پڑی ہیں تو ہم نے اسی سیٹ ٹریجڈی سے جو اہنا بلی ہے سکسٹی بے فورٹی تو اس مختلف قسم کی مشینیں ہیں جیسے سیکونس والی مشین ہے سیکونس میں ستارہ جو لگاتی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں سیکونس کو ان کو سمجھ آرہی ہے ہم اپنی لینگویج میں سیکونس کہتے ہیں ستارے کو اور جو برینٹری کے ساتھ ستارے جائے ہوتی ہیں چھوٹاُیا بڑا واڑی ہوتی ہے وہ چھتیس ہزار ڈالر کی ہے اس طرح پیلین یہ ہے اس کی جو ہے وہ 10 ا time 32 ان سے کہتے ہیں میرے پس بی two ڈوری میں بھی ہے جانتے ہیں وہ چالیس سے ڈالیس ہزار ڈالر کی ہے اور باقی جو کٹ دانہ � temporary وہ بھی مشینیں ہیں ان کے بھی ویری کرتے ہیں شئونکہ وہ مارے پاس ہے نہیں اس لئے اس کی کرنٹری ہو آئینا وہ مجھے ریٹ کا آڈیا نہیں ہے لیکن یہ آپ لگا لیں کہ اچھار پانچ 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 زیادر اوپر لگا لیں اس ہی مطلب سیکونس میں ہوگا تو اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک لمسا ہوئے یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہوئی چاہیے اور اس کے اندر جو منافع کیا ہے پروفٹ کیا ہے خرچے کیا ہیں لیبر کا خرچہ کیا ہے یو پی ایس کا خرچہ کیا ہے جنیٹر کا خرچہ کیا ہے باقی جہاں پہ مشین آپ نے دکھی ہے اس کے حال کا کرایا کیا ہے یہ ساری ڈیڈیل آم امیلی وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گی تو اس کے علاوہ یہ جو میں نے آپ کو ریٹ دیا ہے اس کے اندر آپ کے ڈور سٹیپ پر جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ کمپنی کی زمی ہوتی ہے یہاں پر جو اتھرائیس ڈیلر ہیں ان کے پاس کچھ مشینری پڑی ہوتی ہے اگر آپ بکنگ کرواتے ہیں تو آن ڈا سپورٹ بھی آپ کو مل سکتی ہے لیکن اگر ان کے پاس نہیں آویلیبل تو یہ پھر ان کو 45 ڈیز کا جو ہے نا وہ ٹائم لیتی ہے ڈیلیوری کا تو جو ڈیلیوری ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ پر ان کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کمپنی کی اس کے بعد جو مشین میں آپ نے کرین سے اٹھانی ہوتی ہے وہ کرین بھی آپ کی ہوگی اس کا رینٹ آپ دیں گے لیفٹر سے اٹھا کے آپ نے حال کے اندر جو لیفٹر سے اٹھا کے لے کے جانی ہوتی ہے مشین کافی ہیوی ہوتی ہے تو وہ لیفٹر کا بھی آپ کا رینٹ ہوگا وہ بھی ویری کرتا ہے کہ آپ نے جہاں مشین رکھنی ہے کوئی اپنے ریا ہے تو دس سے پندرہ ہزار پی بھی لے لیتے ہیں کرین لیفٹر بالے لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ اندر ہے بڑی پچیتہ سی کہہ لیں کنزکٹیو سے تو پھر وہ پچیس ہزار پی تک بھی لے لیتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ نیکس ٹیم بھی ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی قیمتی اپنے جو ایکسپیرینس ہیں وہ شیئر کرتے رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ نیکس ٹامی بیل ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اگر آپ کو گیسٹن ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ دلکھو پوچھ سکتے اور اگر آپ کا گرائیو وہ بھی دے سکتے تو ملتے ہیں نیکس ٹامی تک اللہ جس